پنجاب میں ویب 3.0 ٹکنالوجی اپنانے کے حوالے سے لانچنگ تقریب میں شرکت کی انہوں نے کہا کہ انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی کا شعبہ پاکستانی معیشت کے لیے گیم چینجر ہے ضرورت اقدامات کی بدولت ہم دو سے تین سال میں آئیٹی سیکٹر میں پندرہ بلین ڈالر سالانہ کما سکتے ہیں انہوں نے پاکستان میں ویب 3.0 ٹکنالوجی کے شعبے میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کمپنیوں اور آئیٹی پروفیشنلز میں شیلز اور سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے پنجاب بھر میں انتظار اور کتار سے بچنے اور شہریوں کو ایک چھت تلے زلائی، صوبائی اور وفاقی خدمات کی فراہمی کے لیے صوبہ کے تیرہ ای خدمت مراکس سے اب تک چالیس لاکھ سے زائد شہری مستفید ہو چکے ہیں جبکہ ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں نے پوسٹ آفس، ساڑھے چھ لاکھ افراد نے دومیسائل سرٹیفیکیٹ، چھ لاکھ چوبیس ہزار لوگوں نے درائیونگ لائسنس، ساڑھے تین لاکھ افراد نے شناختی کارڈ اور ایک لاکھ چونتیس ہزار لوگوں نے فرد کے اجرا کی سہولت سے استفادہ کیا شہری ان مراکس سے کرکٹر سرٹیفیکیٹ، دومیسائل، لرنر ڈرائیونگ لائسنس، گاڑیوں کی ریجسٹریشن، ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی، شناختی کارڈ کے اجرا سمیت ایک سو پچاس سے زائد سرکاری خدمات حاصل کر سکتے ہیں پی آئی ٹی بھی، محکمہ خزانہ پنجاب اور ون لنک کے اشتراک سے وضع کردہ سرکاری ادائیگیوں اور ٹیکسوں کے آن لائن نظام ای پے پنجاب کے ذریعے صوبائی حکومت کو اب تک ایک سو چالیس ارب روپے سے زائد ریکارڈ ٹیکس ریونیو وصول ہو چکا ہے جبکہ آن لائن ٹرانزیکشنز دو کروڑ پچاس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہیں فلوق شہری گھر بیٹھے، گیارہ محکموں کے چوبیس ٹیکس ایک کلک پر مختلف ذرائع، مثلا انٹرنیٹ اور موبائل بینکنگ، ای ٹی ایم کے ذریعے بہ آسانی ادا کر سکتے ہیں پنجاب آئی ٹی بورڈ کے زہر احتمام، ارفہ ٹاور میں مسیحی سٹاف کے لیے کرسمس تقریب ہوئی چیئرمین پی آئی ٹی بی، سید بلال حیدر نے مسیحی سٹاف کے ساتھ مل کر کیک کٹا اور کرسمس کی مبارک بات دی اس موقع پر مسیحی سٹاف کو آدھی تنخواہ بونس دینے کا بھی اعلان کیا گیا بلال حیدر کا کہنا تھا کہ مسیحی ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں اور اسلام میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں